وہ گاڑی سے کہیں دور جا کر مطلوبہ وائن لا سکتا ہے کہاں جانا پڑے گا یہ سوال کر کے ویرہ نے تپائی پر پڑے ہوئے پیڈ کی طرف اشارہ کیا اس نے لکھا کہ برانکس کے دکانے اس وقت ہے بند ہو چکی ہوگی اسے مین ہیٹن کی طرف دوڑ لگانی پڑے گی ویرہ بھی یہی چاہتی تھی اس نے رضا مندی ظاہر کر دی میں نے بیکسٹر نامی اس گونگے کو سو ڈالر کا نوٹ دینا چاہا لیکن اس نے اپنی جیب تپا کر بتایا کہ ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے اسے رکم فرام کر دی گئی تھی ویرہ نے اسے روانہ کر دیا وہ گھر کے داکلی دروازے کی چابی اپنے ساتھ لے کر گیا تھا اور ہماری بے خبری میں واپس آ سکتا تھا گاڑی کے انجن کی آواز دور ہوتے ہی میں نے کمرے سے نکل کر مکان کا داکلی دروازہ اندر سے بولٹ کر دیا میں کمرے میں واپس آیا تو اسپیکر فون پر جیننگ کی خوفزدہ آواز سنائی دے رہی تھی کہ کے بعد میں نے اپنے نمبر دو کے گھر فون کیا تھا فون پر اس کا رویہ ایسا تھا جیسے میں دفتر سے بہت کچھ لے بھاگی ہوں وہ میرا ماں تحت ہو کر میرا افسر بننے کی کوشش کر رہا تھا وہ نہیں تمہارے باس کا ردی عمل بول رہا تھا ویرن جواب دیا تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم نے اپنی کوئی مجبوری اور واپسی ریکارڈ کر آتی تم بے فکر ہو کر سو جاؤ چاہو تو کوئی خوابہ ورگولی لے لو اس کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ باس کے زخمی ہونے کے ذمہ دار مجھے سمجھ رہا ہو ہر آٹ پر میرا دل تیزی سے دڑک رہا ہے پلیز روزی تم فوراں میرے پاس آ جاؤ نا میں ہوتل چھوڑ چکی ہوں جہاں ہوں یہاں سے باہر قدم نکالا تم مسئیبت میں پڑ جاؤں گی میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرو جاؤ گی تو ساری صورتحال خود با خود ہے تمہارے سامنے آ جائے گی اس وقت تم بے بنیاد اندیشوں میں گھر کر خود کو حلکان کر رہی ہو تمہارا نکلنا خطرناک ہے تم مجھے اپنا پتہ بتا دو میں وہیں پہنچ جاؤں گی جینی نے التجا کی یہ ایک نائٹ کلب کا تہخانہ ہے تم جیسی لڑکی کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے تم بھی تو وہیں ہو پھر میں یہ رات وہاں کیوں نہیں گزار سکتی میرے ساتھ اسلم بھی ہے یا پہنچنے کی کوشش میں تم کسی غلط آدمی کے ہتے چڑ گئیں تو تمہارے ساتھ دوپیر والا واقعہ دوبارہ رونما ہو سکتا ہے بہتر یہ ہے کہ گھر یہی میں رکھے رو ضروری سمجھو تو دروازوں اور کھٹکیوں کو اندر سے بلٹ کر لو ویرہ کو وہ حوالہ کام کر گیا جینی کی مایوسانہ آواز اپری ذرا سلم سے میری بات کرا دو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے کوئی بہتر مشورہ دے سکے ویرہ نے مانی کے اس نظروں سے میری طرف دیکھا پھر کہا وہ ابھی تیخانے کے زینوں کی طرف گیا ہوا ہے یا حالات سازگار رہے تو میں کسی وقت اس سے تمہاری بات کرا دوں گی ورانہ تم سونے کی کوشش کرو ملیے دعا کرتی رہنا زندگی رہی تو کل بات ہوگی جینی کی آواز میں سمٹ آنے والی اداسی اور دلگیری نے مجھے اس کو دلاسہ دینے کے لیے مسترب کر دیا لیکن میں ویرہ کی موجودگی میں ایسا کوئی قدم اٹھا کر نئے فساد کو دعوت نہیں دے سکتا تھا ویرہ نوزید چند تشویہ امیز فکر ادا کر کے فون بند کر دیا اور مجھ سے بولی اس وقت اس کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ وہ تمہارا سہارا لینا چاہتی ہے وہ فون پر تم سے کوئی الٹی سیدھی بات کرتی تو مجھے کچھ سا جاتا ہے اس کی پرشانیوں میں کسی اضافے کا سبب نہیں بننا چاہتی برے وقت میں مرد کا سہارا ہر عورت کی فطری ضرورت ہوتی ہے چاہے تم اسے غلط سمجھ رہی ہو بس اب اسے بھول جاؤ ویرہ نوکھائی سے کہا میں اسے خوب سمجھتی ہوں جنہی آسانی سے بھولائی جانے والے لڑکی نہیں تھی لیکن میں نے ویرہ کے سامنے خاموشی اختیار کر لی بیکسٹر آدھے گھنٹے بعد ہی امدہ قسم کی ریڈ وائن کا پورا کارٹن لے کر واپس آ گیا ویرہ کی فرمائش پر اس نے یہ فرض کر لیا تھا کہ ہر ڈینر کے ساتھ اسے وائن کی دو چار بوتلیں ضرور سرف کرنی ہوگی ہمیں کھانا وغیرہ کھلانے کے بعد بیکسٹر اجازت لے کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا جو مکان کے اکبی آہاتے کی گیراج کے ساتھ بنا ہوا تھا ہم دونوں اپنے بیٹروم میں آ گئے مکان میں دو الگ الگ خوابگاہیں میسر ہونے کے باوجود ہیں ویرہ مصر تھی کہ رہنے کو محل بھی میسر ہوا تو اس سفر میں میرے ہی کمرے میں سوئے کی میرے کسی بحث میں علشنی کی بجائے عارضی طور پر اس کا وہ فیصلہ قبول کر لیا ویرہ بستر پر دراز ہونے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں گہری نیند سو گئی بگر میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی رات کے خوف آبر اندھیرے میں میرے ذہین پر عجیب عجیب اور محیب خیالات حملہ آبر ہو رہے تھی جن میں مرکزی کردار رنگس اور ڈیوڈ سٹارز کس تربراہ آئے ذکبل کا تھا رات کے تقریباً ڈھائی بجے فون کی گھنٹی نے مجھے بری طرح چونکا دیا میں نے تیزی سے ریسیور اٹھا لیا گھنٹی کی آواز سے ویرہ بھی ہٹ بڑھا کر بیدار ہو چکی تھی اتنی رات گئے تم نے پہلی گھنٹی پر فون اٹھا لیا کیا ابھی تک جاگ رہے ہو ریسیور میں بلیک ڈیڈ کی نشے سے بوجل اور بھالی آواز گونچی طبیعت پر میں انعام سی بے چینی مسلط ہے اور تمہارا فون اس بات کا ثبوت ہے کہ میری یہ بے چینی بے سبب نہیں ہے کیا اس وقت کوئی عام خبر محصول ہوئی ہے میں نے پوچھا معلوم ہو ہوتا ہے کہ کسی نے بڑھوں کے چھتے پر گرم پانی انڈل دیا ہے کیا تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ میں تمہیں کیا خبر سنانے والا ہوں خمار کے باوجود بلیک ڈیڈ بہت اچھے مون میں تھا یہ خبر آج کے ادورے شکار کی ہوئے اس کتے کے بارے میں بھی ہو سکتی تھی براہو اس عمری کی انداز میں میری تعریف کی پھر بولا سخت انتظامات کی وجہ سے مجھے خبر دیر سے مل گئی مگر مل ہی گئے اب سے تقریبا دو گھنٹے پہلے سی آئی اے کے ایک بھاری اسکوارڈ نئے اسپتال کا محاصرہ کر کے ہمارے لنگڑے شکار کو اٹھا لیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ آخر کار اس کے ستارے گردش میں آ ہی گئے ہیں سی آئی اے کا یہ ریکارڈ ہے سے تمہارے نشانے کی غلطی کا آزالہ کر دیں گے وہ لوگ اس کے زخموں کی پرواہ کیا بغیر اسے انٹیروگیشن کے لیے ورجینیاں لے گئے ہیں اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ تم نے بالکل ٹھیک وقت پر ہوتل چھوڑا ہے آئی رات تم وہاں ہوتے تو بری طرح کسی مشکل میں گرفتار ہو گئے ہوتے کیوں ہوتل میں کیا ہو رہا ہے میں نے اپنے دل کی تیز ہوتھی دھڑکنوں پر کابو پا کر پرسکون لہجے میں پوچھا شہر پر اس وقت پولیس اور ایجنسیوں کی گاڑیوں کا راج ہے قبر سختی سے دبائی جاری ہیں لیکن میرے آدمیوں نے پتا چلایا ہے کہ وہ شہر بھر کے ہوتلوں میں ایک کرمانی نامی کسی ایرانی نزاد باشندے کو ٹونتے پر رہے ہیں اس مہم میں بہت سے لوگ رگڑ جائیں گے تم ہوتل میں ٹکر رہتے تو شاید تم بھی ان کی وقابی نظروں میں آ جاتے اب تم ایک دو روز کے لیے گھری ہی تک محدود ہو جاؤ میں یقین ان ایسا ہی کروں گا ویسے میرا خیال ہے کہ ہوتل میں بھی ہم محفوظ رہتے دونوں کی سفری دستاویزات ہر شک کو شبے سے بالا تر ہیں من روانی سے کہا یہ تمہاری بھول ہے چاہے تم پہلا نشانہ نہ بنتے لیکن روزی کے فنگر پرنٹ سے یہاں ریکارڈ پر رہے بلیک ڈیڈ سے ملنے والی وہ دونوں خبریں ہی سنت نکیش تھی ملے سب سے زیادہ خوشی کی با یہ تھی کہ میں نے بدری نات کا کندہ استعمال کر کے جو تیر چلایا تھا وہ بالکل صحیح نشانے پر لگا تھا سی آئیے کے بڑوں نے اس کی سنائی ہوئی کہانی کو من و ان تسلیم کر کے اپنے پر پور آپریشن کا آغاز کر دیا تھا اور اس کی توپوں کا رخ میری بجائے عباس کرمانی کے فرضی ساہے کی طرف تھا ان اطلاعات پر مجھے اپنی خوشی میں شریک کرتے ہوئے بلیک ڈائڈ کو یہ احساس تھا کہ فون پر اس قسم کی گفتگو کا زیادہ دیر تک جاری رکھنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا وہ اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ میں گفتگو کی مکمل رازداری کے لیے ابتداہی سے سی ایس ڈی استعمال کر رہا تھا اب تم سکون سے لمبیتان کیسے ہو جاؤ کل دن میں میں تمہاری طرف آؤں گا فون بند کرنے سے پہلے اتنا ضرور بتا دو کہ ہمیں گونگے بیکسٹر کے عذاب میں کیوں مبتلا کیا ہوا ہے اسے بات کرتے ہو اس سخت الجن اور ویشت ہونے لگتی ہے چند روز بعد تمہیں اس سے بات کی ضرورت ہی نہیں رہے گی وہ کوئی تمہاری سہولتوں کا دھیان رکھے گا وہ بہت اچھا خدمتکار ہے اور سچا نشان باز ہے خمیہ چاند ماری کی مشک کے لیے نہیں آئے اس اطھورے آدمی کی چکا ہمیں کوئی بولنے والا مشینی آدمی دے دو تو میں عمر بھر تمہارا ممنون رہوں گا کل اس کے ساتھ ایک بولنے والا بھی بڑھا دیا جائے گا حلسی کے درمیان اس نے جواب دیا بہت کم وقت میں میں تمہاری خوشی کو اپنی خوشی محسوس کرنے لگاؤں فون بند ہو گیا میرے اب اس طرح پر بیٹھی اپنی خمار علود آنکھیں پاڑ پاڑ کر میری طرف تکے جا رہی تھی نیند کے عالم میں میری یک طرفہ گفتگو سن کر پوری بات اس کے پلے نہیں پڑ سکی تھی تھوڑی دیر تک ویرا سے متوقع پیشیدگیوں کے بارے میں تبادلے خیال کرنے کے بعد میری آنکھوں میں نیند کے خمار نے ڈیرے ڈالنے شروع کر دیئے اور میں نے کمرہ دوبارہ تاریخ کر دیا اگلی صبح کے اخبار میں آئیزک بل پر ناکام قاتلانہ حملے اور پھر بم کے دھماکے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے بارے میں تفصیلی خبریں موجود تھیں لیکن پچھلی رات کے برپور کاروائیوں کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں تھا ویرا ناشتہ کے لیے تیاری کے دوران میں ٹیلی ویزن کھول دیا تھوڑی دیر بار ٹیلی نیوز میں یہ مختصر سی اطلاع فرام کی گئی کہ کچھ اہم معاملات کی تفتیج کے لیے سی یا یہ زخمی آئیزک بل کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا اصل کاروائی کے مقابلے میں وہ خبر مبہم اور ناکافی تھی عباس کرمانی کے تلاش کے بارے میں مکمل سکوت اختیار کر لیا گیا تھا کام کی سخت رازداریوں اور وقت کی تاخیر کی وجہ سے جو خبریں صبح کے اخبارات میں شایع نہیں ہو سکی تھی وہ شام کے اخبارات میں آ جائیں گی میرے لئے یہ سب غیر متوقع ثابت ہوا ہے ویرا نے نیچی آواز میں کھلے دل سے اعتراف کیا پچھلی رات تم ہوتل کے کمرے میں بیٹھے بدری سے باتیں کر رہے تھے تو مجھے شبا ہو رہا تھا کہ تم ذینی طور پر بری طرح علج گئے ہو مگر بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ تمہارے فیصلے صحیح تھے سب کچھ واقعی بہت بری طرح علجا ہوا تھا اور مجھے سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے پڑے نتائی سامنے آنے تک مجھے خود یقین نہیں تھا کہ آنے والے حالات میرے فیصلوں کو درست ثابت کر سکیں گے یہاں کر ہم بدری سے رابطہ کرنے کی کوشش اور سہولت سے محروم ہو چکے ہیں وہ اس وقت تم سے بات کرنے کے لئے بری طرح ترپ رہا ہوگا میں مسکر آ کر رہ گیا گیپ کا راز پاش کر کے وہ اپنے افسروں کی آنکھوں کا تارہ بن چکا ہوگا اسے میرے یا کسی اور کے بارے میں سوچنے کی ذرا بھی فرصت نہیں ہوگی اس کی کہانی میں آباس کرمانی کا اہم کردار ضرور تھا مگر میں یہ بات حضم نہیں کر پا رہی کہ آنن فانم نے اس کی اتنی بڑے پیمانے پر تلاش شروع کر دی گی دیرہ نے سگرٹ سلکا کر کہا اب وہ ہر قیمت پر گیپ کی اصل دستاویز حاصل کرنا چاہیں گے وہ کاغذ امریکہ سے نکل گئے تو ہر طرف ان کی ایسی روسیا ہی ہوگی کہ اس کا آزالہ کرنا نممکن ہو جائے گا جیسے سمجھ رہے ہو تو پھر تم اب تک وہ کاغذ یہاں کیوں لیے بیٹھے ہو ویرہ نے میرا بازو دبا کر اس طرح لیاجہ میں پوچھا انہیں خاموشی سے افول خان کو روانہ کیوں نہیں کر دیتے اسے جواب دیتے دیتے میں اچانک سوچ میں پڑ گیا ویرہ کی سوال سے پہلے میں اپنی جگہ یہ فیصلہ کیے بیٹھا تھا کہ گیپ کے کاغذات کسی بورے وقت میں استعمال کرنے کے لیے ڈھال ثابت ہو سکتے ہیں تازہ ترین حالات میں وہ مسئلہ زیادہ اہم ہو گیا تھا اس ذہنی دباؤ میں مجھے کچھ دوسرے امکانات بن نظر آنے لگے تھے ان پر غور کیے بغیر گیپ کے پانچوں کاغذوں کو رکھنے یا پاکستان روانہ کرنے کا فیصلہ خطرناک ثابت ہو سکتا تھا ہم اس بحث میں علجے ہوئے تھے کہ بیکسٹر لوٹ آیا وہ شام کے دو اخبارات کے ہنگامی ارڈیشنل آیا تھا ان میں سے ایک اخبار کی چنگھٹی اس ارخی میں میرا نام سب سے نمائی تھا ڈینی یا کرمانی اس اخبار کے کئی انچ چوڑی اور پورے صفحے پر پہلی ہوئی وہ سیشت لفظی سرخی ایک سوالیاں نشان کے ساتھ بہت نمائی اور دہشت انگیز نظر آ رہی تھی ان تین الفاظ کے نیچے جمعی ہوئی زیلی سرخی میں ارپتی یہودی سرمایہ دار آئیزک بیل کی سی یا یہ کہا تو گرفتاری کا ذکر تھا دوسرے اخبار کے سرخیاں اتنی سنسلی خیز نہیں تھی وہ میں نے ویرہ کے حوالے کر دیا اور خود پوری خبر کے متعالی میں مصرف ہو گیا گیپ امریکی حکومت اور اس کے ساتھی سراکا کے درمیان کیا ہوا ایک ایسا سیاہ اور شرمناک معاہدہ تھا کہ سرکاری طور پر کہیں اس کا حوالہ تک نہیں دیا جا سکتا تھا وہ اسی وقت تک اہم اور مؤثر تھا جب تک اس کا راز متلکہ فریقوں کے درمیان محدود تھا آئیزک بیل کے ہاتھوں سے گیپ کے پانچوں اصل کاغذات نکل جانے کے بعد خبر میں اس کی طرف خفیف ترین اشارہ تک نہیں کیا گیا تھا لیکن اخباری نامہ نگار نے اس بات پر کھلی کھلی حیرت کا اظہار کیا تھا کہ واشنگٹن اور نیو یارک میں بہت زیادہ محتبر اور بارسوخ تصور کی جانے والے ڈیویٹ سٹارز کے سربراہ کے سر پر اچانک ہی مصیبتوں کے باہر ٹوٹ پڑے تھے کوئن سمیٹ ٹاؤن ایکسپریس وے پر اسے ایک عام اور بیاروں مددگار امریکی کی طرح کسی نے گولی مار دی اور بری طرح زخمی کر دیا اس سے پہلے کی نیو یارک کی انتظامیہ اس کو وی وی آئی پی علاج معالجے اور دیکھ بھال کی خصوصی سہول تفرام کر دی اس کی گاڑی میں رکھا ہوا سوٹ کیس ایک ہولناک تھماکے سے پٹکایا اس تھماکے میں ایک اہلیکار کی موت اور متعدد افراد کے زخمی ہونے کے بعد بھی مقامی انتظامیہ اس کے لیے فکر و تشویج کا اظہار کرتی رہی مگر آدھی رات کو حالات نے نہ جانے کیا پلٹکایا کہ فیئر فیکٹ اور ورجینیا کے دوسرے مرکزی مقامات سے سی آئی اے والوں کا ایک لشکر گاڑیوں اور ہالیکاپٹروں کی مدد سے نیو یارک پہنچا اور نہایت سرات سے آئیزک بیل کو اپنی تحویل میں لے کر فوری طور پر ورجینیا واپس لوٹکایا سی آئی اے کے ذمہ داروں نے اس پورے گوریلا ایکشن پر سختی سے اپنی زبان بند رکھی ہوئی تھی لیکن آئیزک بیل نے اسٹریچر پر اسپتال سے جاتے ہو اخباری نمائندوں کو دیکھ کر غسی لی مگر نکاہ تعلود آواز میں دعویٰ کیا تھا کہ اسے ٹینی نے اس حال کو پہنچایا تھا آئیزک بیل کے اسی الزام سے اخبار نے اپنی سرخی نکالی تھی جبکہ دوسری طرف کی خبریں یہ تھی کہ سی آئی اے والے نیو یارک پولیس کے مدد سے پورے شہر میں عباس کرمانی نامی کسی ایرانی نزاد شخص کو تلاش کرتے پر رہے تھے آئیزک بیل پر حملہ آور ہونے والوں کی سیاہ بیوک کا نمبر چالی ثابت ہونے کے بعد یہ بات کھل گئی تھی کہ اس پر باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت حملہ کیا گیا تھا اخبار کی دلیل یہ تھی کہ جب آئیزک بیل نے خود ڈینی رامی استحاری مجرم کو ناکام قاتلانہ حملے کا ملزم نامزد کر رہا تھا تو سی آئیے اسے بھول کر عباس کرمانی کو کیوں تلاش کر دی تھی وہ کون تھا یکی جک وہ اس قدر اہم کیسے ہو گیا تھا کہ آئیزک بیل کی گرفتاری کے ساتھ پورے نیو یارک میں سرگرمی سوس کی تلاش کی ہمہ گیر محم شروع کر دی گئی تھی سرکاری اداروں سے کوئی اشارہ نہ ملنے کی وجہ سے اخبار نے اپنی ایک کہانی کر لی تھی جس میں ذرا بھی جان نہیں تھی اس کی اہمیت بس اتنی ہی تھی کہ اس میں میرا نام شہ سرکی کی زیند بنا دیا گیا تھا وہ واقعہ بہت غیر معمولی تھا پورا اخبار اسی واقعے کے بارے میں چھوٹی بڑی خبروں سے بھرا ہوا تھا ان خبروں سے آئیزک بیل کا کردار پوری طرح شکوک و شبہت کی زد میں آ گیا تھا وہ کوئنز میڈ ٹاؤن ایکسپریس وے پر ٹریفک کے ذابطوں کی خلاف ورزی کر کے گاڑی پار کیے کیوں کھڑا تھا وہ گاڑی سے اتر کر کس کا انتظار کر رہا تھا اس کے بڑے بریف کیس یا چھوٹے سوٹ کیس میں ڈالوں کے نیچے سادھے کاغذوں کی گڑیاں کیوں بھری ہوئی تھی رکم اور سادھا کاغذوں سے بھرے ہوئے اس سوٹ کیس میں ٹائم بم کیوں نصب کیا گیا تھا وہ ڈینی سے کیوں خوف زدہ تھا کیا ڈینی امریکہ میں موجود ہے سوالات کی ایک بھرمار تھی جو اس واردات کے حوالے سے منطقی طور پر اچھنم لے چکی تھی اور آئیزک بیل کے لیے ان میں سے کسی سوال کا جواب تینا آسان نہیں تھا یہ سب سامنے کی کہانیاں اور ظاہری سوالات تھے آئیزک بیل کی طرف سے سی آئیے کے بڑوں کی برہمی کے بارے میں بدرنات مجھے بتا چکا تھا وہ لوگ امریکی سی ون تھرٹی کے ذریعے سلطان شاہ کے اغوا اور پھر سلطان شاہ کے ہاتھوں اس جہاز کے یرگمال بنا جانے کی قصوں میں آئیزک بیل کے کردار پر نخوش تھے اور اسے نیچہ دکھانے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے بدرناتن گیپ کا مصفدہ اس کی تحویل سے نکل کر عباس کرمانی کے قبضے میں پہنچنے کی خبر دے کر انہیں وہ سنہرا موقع فرام کر دیا تھا آئیزک بیل کو نیو یار کے اسپتال سے اٹھا لے جانے کے لیے سی آئیے والے اتنی رازداری اور سرات کے ساتھ حرکت میں آئے تھے کہ ان کی کاروائی مکمل ہونے تک کسی کو کانو کان ان کے عزائم کی خبر نہیں ہو سکی تھی مگر آئیزک بیل کی گرفتاری کی تصدیق ہوتے ہی ایف بی آئی والے بھی ان سے اپنے مطلوب مجرم قرار دے رہے تھے نیو یار کی ایک ایکسپریس وے پر ہونے والے محلق تماکی کی ذمہ داری آئیزک بیل پر آئید ہوتی تھی اس کے نتیجے میں ایک پولیس افسر حلاق اور متعدد زخمی ہوئے تھے اسے اعتبار سے وہ دہشت گردی کی ایک ناکام کاروائی تھی جس کے نتیجے میں مطلوبہ شک کے بجائے بے گناہ سرکاری ملازمین حلاق اور زخمی ہوئے تھے اور وہ ایف بی آئی کا کیس بن گیا تھا جب تک آئیزک بیل کے ستارے اس کی یاوری کر رہے تھے وہ امریکہ میں بہت طاقتور اور ہے ناقابل شکاست نظر آ رہا تھا یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے امریکہ کے صدر سے لے کر بیوروکریسی تک سب اس کے حامی اور بددگار ہیں لیکن وقت کے ذرا سے کروٹ سے سب کو یک سر بدل کر رہ گیا تھا مجھے پورا یقین تک سی آئیے اور وفاقی تحقیقاتی ادارہ کے ساتھ ساتھ نیو یار کے ریاستی ہو کام بھی اس کے خلاف اپنی فرد جرم تیار کر چکے ہوں گے ٹائم بم کے محلک تمہاکی کا واقعہ ان کے ریاست میں پیش آیا تھا اور اس کے متاثرین امکانی طور پر اسی ریاست کے باشین دے تھے وہ اپنے مجرم کو وفاق کے حوالے کر کے چین کی بانسری نہیں بجا سکتے تھے اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے قانون کاروائی کی پہلی اور بنیادی ذمہ داری ان پر آئد ہوتی تھی اب سرے سے گیپ نامی معاہدے کا سایہ ہٹتے ہی آئیزک بیل ہر طرف سے اس بری طرح اطاب میں آیا تھا کہ مجھے اس کے مسائح پر یقین کرنا دشوار ہو رہا تھا وہ معاہدہ آئیزک بیل کے لیے ایک سرحدی لکیر کی طرح ثابت ہوا تھا اس لکیر کے ایک طرف طاقت اختیار اثر سوخ اور مطلق الانانی کے ساتھ بے لگام زندگی گزارنے کی آزادیاں اس کا مقدر تھی اور اس لکیر کے اس پار زلت اور رسوائے کے کئی کئی توق اس کا منتظر تھے میرے چہرے پر اوپر نوالے تجسس اور استراب نے ویرہ کو بھی اس سنسنی قیز اخباری شہسرکیوں کی طرح متوجہ کر دیا تھا اس نے میری اکم میں آ کر میرے ساتھ ساتھ ہی وہ سب کچھ پر ڈالا تھا ساتھ بھی وہ بے ساگتا اور تحیر زدہ آوازوں میں اپنے رد عمل کا مظاہرہ بھی کرتی جاری تھی میں نے خبریں چاٹ لینے کے بعد وہ دونوں اخبار ایک طرف ڈالے تو ویرہ کا مطالعہ تشنا تھا اس لپکر انو اوراک کو اٹھا لیا یہ بہت برا ہوا بہت برا وہ اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے جان انگیز سرگوشیان آواز میں بوری اس بڑی سرخی میں تو تمہارا نام مکھل کر آیا ہے اپنے آواز دھیمی رکھو میں نے اس کی بات کاٹ کر اس کے کان میں بہت دھیمی آواز میں گھرا کر کہا بیکسٹر گونگا ہے بیرا نہیں ہے تو بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے اس بار ویرہ کی آواز واقعی بہت نیچی ہوگی تھی ہو سکتا ہے کہ وہ آواز کرمانی کی تلاش کا ڈراما رچا کر دراصل تم کو ڈھونڈتے پر رہے ہیں تمہیں دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے خود دیا اخبارات کو یہ کور سٹوری فرام کیو بعض اوقات تم بالکل کند ذہن ہو کر رہ جاتی ہو پھلال یہ بھولی رہو کہ خبر میں میرا نام آیا ہے وہ ڈینی نام کا کوئی اور بھی تیسرہ شخص ہو سکتا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو اس طرح ہم کھل کر بات کر سکیں گے اور اس گونگے کو کسی بات پر شبہ تک نہیں ہو سکے گا اس نے خوش ہو کر جلدی سے کہا میں بے اختیار ہنس پڑھا اس وقت چاہد ہم دونوں ہی اخبار دیکھ کر اصابت زدہ ہو گئے ہیں اور بے سورپا باتیں کر رہے ہیں ویرہ کا موں بن گیا اس وقت میں نے کون سی بے سورپا بات گئی ہے میں نے دونوں کا ذکر کیا ہے تمہارے ساتھ چاہد میری اکل بھی چرنے کے لیے گئی ہوئی ہے بیکسٹر گھونگا ہو یا بیرا ایک بات یقینی ہے کہ وہ اردو سے اسی طرح نابلد ہے جیسے میں ہسپانوی زبان میں پیدل ہوں اب اپنے جوش اور جذبات پر قابو رکھیں تو اس کے فرستوں کو بھی ہماری گفتگوں میں دلچسپی نہیں ہو سکتی اب آرام سے سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر بات کرو ویرہ کے ہوتوں پر خفیف امیز ہے مسکراہٹ پھیل گئی اور اسے کرسی سنبھال لی غیر متوقع طور پر پیش آنے والے پرخطر یہ ہنگامی حالات میں یوں ہی ہوتا ہے کہ حجوم میں سے کوئی آواز لگا دے کہ کوا کان لے گیا تو کوئی اپنے اور دوسروں کے کانوں کا جائزے لینے کی زہب میں نہیں کرتا پوری بھیڑ اس خیالی کوئے کے پیچھے دوڑ لگا دیتی ہے جو کسی کا کان نہیں لے گیا ہوتا اس وقت ہم دونوں ہی ذہنی دباؤ اور ادم تحفظ کے احساسات میں مبتلا تھے میرے ذہن میں ایک دور اذکار اندیشے نے سر اوبارا اور ویرہ نے سوچے سمجھے بغیر اس اندیشے کو جوں کا تون تسلیم کر لیا غنیمہ یہ تھا کہ وہ میری غیر منطقی ذہنی حالت ہے زیادہ تیر تک قائم نہیں رہی تھی تم اپنی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے میرے ذہن کو یوں بھی بھٹکاتے رہتے ہو ویرہ نے اپنی خفت مٹانے کے لیے ترشی سے کھا تم نے خبروں کے ذریعے دھوکہ دینے والی بات کا جواب نہیں دیا یہ صرف اسی وقت ممکن تھا جب انہیں بدری پر شباہ ہوتا کہ وہ انہیں کیسے فرضی ایرانی سائے کے پیچھے دوڑانے کی کوشش کر رہا ہے ایسی صورت میں وہ لوگ لمبی دوڑ لگا کر اس آگھنٹی کو یہاں سے اٹھا کر نہ لے جاتے کیا گھنٹی کی گرفتاری کے لیے یہ جواز کافی نہیں تھا کہ اس کے بریف کیس میں ہونے والے دھماکے سے ایک پولیس افسر ہلاک ہو گیا تھا ویرہ نے ہر دھرمی کا مظاہرہ کیا